آ جاتے ہیں خب اب آئیں ہم سنے دردِ علی علی کا درد کیا ہے آیا درد تھا بھی کوئی علی کو یا نہیں تھا علی کے دل میں بھی کوئی درد تھا یا نہیں تھا خب جنہوں نے صرف امیر و ممنین کی جنگجوئی و پہلوانی و شجاعت سنی ہے وہ تو شاید گمان بھی نہ کرتے ہوں گے کہ علی کے اندر کوئی درد بھی تھا اور جنہوں نے علی علیہ السلام کا فقط ایک پہلو دیکھا ہے وہ مجذوب ہیں اس پہلو کے شاید ان کے ذہنوں میں نہ آئے کہ امیر الممنین کا کوئی درد بھی تھا لیکن عزیز من اگر ہم بشریت کے اندر کائنات کے اندر داردمند دل تلاش کریں دردمند دل جو سراپا درد ہیں وہ وجود جو سراپا درد ہیں آپ کو سر فیرست وجود علی نظر آئے گا جو مکمل درد ہے سراپا درد ہے مکمل درد ہے وجود علی اور درد بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی غنیمت ہے بہت سارے بزرگوں نے عدبی آدمی شاعروں نے وہ اہل قلم نے خداون تبارک و تعالیٰ سے جو تمنا کی ہے وہ یہی کے فقط درد عطا فرما کیونکہ بے دردی موت ہے درد نہ ہونا موت ہے بے حصی موت ہے لہٰذا درد عطا فرما یہ احساس کی یہ چیز جس کا نام درد ہے اردو میں یا فارسی میں خب یہ مانگتے ہیں خدا سے طلب کریں اس کو خدا سے کہ یہی حیات کی علامت ہے یہ زندگی کی علامت ہے جو جتنا درد مانتار ہوگا اتنا زندہ تار ہوگا لیکن کون سے درد موضوع کیا ہو درد کا کس بارے میں درد گنا گنا ہے اب اس ساری ساری موضوع کی طرف اشارہ نہیں کرنا فقط امیر المومنین کے درد آپ کی خدمت میں امیر المومنین کا خطبہ نمبر انتالیس کا ایک اقتباس دو سطریں پڑی ہیں وہ عنوان دردنامہ امیر المومنین علی کا درد علی کے زبان سے درد علی بزمان علی نجل بلاغہ میں کئی خطبیں ہیں بیسیوں خطبیں ہیں ان خطبوں کا عنوان یہی بنتا ہے دردنامہ علی جس میں علی اپنا درد بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی خدا کے سامنے اپنا درد اللہ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کس کو سمجھ میں آئے گا اسی کو سمجھ میں آئے گا جس کے اندر اس درد کا کوئی شائبہ موجود ہو یا وہ جان جو جان علی کی جان سے قریب تار ہو جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اے علی تو میرا نفس ہے میرا نفس تیرا نفس ہے تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں انا و علی من نفس واحدہ یعنی اس لئے امیر الممنین کو کہا جاتا ہے کہ نفس رسول ہیں نفس یعنی جان نفس یعنی جان علی جان رسول ہیں لہذا جو کچھ رسول اللہ کے دل پہ گزرتا ہے وہی علی کے دل پہ گزرتا ہے اور جو درد رسالت ہیں جو درد نبوی درد علی علیہ السلام درد نبوی درد علوی ہے چونکہ علی جان رسول ہیں اور یہ قربت سے ہو جاتا ہے جسرم میں نے مثال دی کہ بیٹے کا درد ماں میں آ جاتا ہے چونکہ ماں بیٹا لخت جگر ہے اس کا جان واحد ہیں دونوں ایک کا احساس دوسرے میں منتقل ہو جاتا ہے اسی طرح علی نفس رسول اللہ ہیں اور جو حالت و قیفیت رسول اللہ کی ہے وہ علی علیہ السلام کی ہے وہ قیفیت لیکن جو قیفیت جان علی کی ہے آیا کوئی جان ہے جو اس کو درد کرے کوئی جان علی بھی ہے جان رسول تو علی ہیں اور یہ بہت بڑی تسلی و ڈھارس ہے کسی کو مثلا بیٹے کے لئے بہت بڑی تسلی ماں ہوتی ہے لہذا جو بھی درد زبان سے نکلتے ہیں جب بچہ روتا ہے تو ماں کیا کہتی ہے بے ساختہ جان مادر جب بچہ چیخت ہے درد میں بلبل آتا ہے تو ماں سے دیجیٹل مو کی بات نہیں کر رہا ہوں ان کی فطرت منحرف ہو گئی ہے جو واقعا جن کے اندر احساس مادری زندہ ہے جو مسخ نہیں ہوئی ہیں جن کے اندر ابھی مادرانہ حصے زندہ ہیں واقعا جیسا بھی بیٹا ہو جب وہ درد مند ہوتا ہے ماں اپنی زبان میں میں ترجمہ کر رہا ہوں اور ماں اپنی زبان میں پشتون زبان پشتو میں پشتون ماں پشتو میں پنجابی ماں پنجابی میں سرائکی ماں سرائکی میں سندھی ماں سندھی میں ہندھی ماں ہندھی میں جو ماں جس زبان میں بھی اظہار کرتی ہے کیا کہتی ہے جب بچے کی تکلیف و درد سنتی ہے تو بے ساختہ جو اکس علم دکھاتی اپنی زبان مادرانہ میں کیا کہتی جان مادر جان مادر یعنی تو میرا بچہ میرا فرزن میری جان ہے اور یہ جو تیری آواز نکلی ہے یہ میری جان سے نکلی ہے یہ میری فریاد ہے یہ میری درد میرا تکلیف ہے جان مادر خب اب توجہ کریں امیر المومنین جان علی امیر المومنین جان رسول اللہ ہیں لہذا امیر المومنین جب رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے خطبہ شعبانی یعنی ماہ رمضان کے استقبال کے لئے رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور اس خطبے میں امیر المومنین نے کوئی مطلب پوچھا رسول اللہ رونے لگے گریہ فرمایا امیر المومنین نے سبب پوچھا کہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں رسول اللہ کے زمانے میں امیر المومنین نے وجہ پوچھی کہ آپ کیوں رو رہے ہیں اس طرح بلک بلک کیوں رو رہے ہیں اتنی دکھ خطبے کے دوران کیا دکھ پہنچا آپ کو آپ تو رمضان کی فضیلت روزے کی فضیلت شہر اللہ کی برکتیں بیان کر رہے تھے اس بیچ میں اتنا درد کا رونا کس لیے رسول اللہ نے جو جواب دیا اس کا مفہوم یہی بنتا ہے اے جان رسول اے جان امان میں تیرا پھٹا ہوا سر دیکھ رہا ہوں میں ایک ماہ رمضان دیکھ رہا ہوں اور اس میں میں نہیں ہوں گا لیکن میری جان ہوگی میرا علی ہوگا دیکھیں ابھی ضربت لگی نہیں کہ ضربت کا دکھ رسول اللہ کے درد وجود میں پہلے محسوس ہو گیا اس کو کہتے ہیں جان یہ جان ہے ابھی دکھ آیا نہیں ابھی پچیس سال بعد آنا ہے یہ ضربت پچیس شبیس سال بعد لگنی ہے یا کہیں تیس سال بعد لگنی ہے لیکن اس وقت رسول کی زبان سے الفاظ کیا نکلے اے جان رسول اے جان نبی اے جان محمد اے جان مصطفی میں وہ تیرا پھٹا ہوا سر دیکھ رہا ہوں وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے مجھے رولا رہا ہے جب اتنی قربت ہو جائے انسان کو کسی سے اس وقت ایک چیز جو منتقل ہوتی ہے وہ درد منتقل ہوتا ہے باقی لوگ قدیم زمانے میں عربوں میں اور عجم میں بھی ہمارے کلچر میں بھی رواج تھا بہت پہلے جب کوئی مر جاتا تھا جس کا کوئی مرتا تھا وہاں وہاں تو گریہ اوزاری ہوتی تھی روتے تھے لوگ لیکن جو اڑوس پروس کے لوگ رشتداری دوستی تعلقات کی وجہ سے آتے ہیں انہیں رونا نہیں آتا کتنا ہی بہترین انسان مر جائے لیکن پروسیوں کو رونا نہیں آتا دور دور سے آئے لوگوں کو جن کا کوئی تعلق نہیں تھا فقط رکھ رکھ کی وجہ سے آتے ہیں انہیں رونا نہیں آتا انہیں رولانے کے لیے ناہیات ہوتی گھر عورتیں یعنی کچھ عورتیں ہوتی تھی سریلی زبان میں اور پرسوز آواز ہوتی تھی انہوں کی اور انہوں نے کچھ دردمندانہ بول یاد کیے ہوتے تھے اور بڑے سوز کے ساتھ یہ میت کے آپ پر آ کر پرسوز بین کرتی تھی یہ کوئی بھی میت ہو پرسوز بین کرتی تھی اور ان کے آوازوں میں اتنا سوز ہوتا تھا کہ وہ پورا مجمع لا تعلق لوگ جو گفتگو میں گپ شپ میں مشغول ہوتے تھے ان کو رونے کے لیے نوہگر کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جس ماں کا لخت جگر پڑا ہوا ہے اسے ناہیات کی ضرورت نہیں ہے نوہگر کی ضرورت نہیں ہوتی کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ نوہگر اس کو چاہیے ہوتا ہے جس کے اندر یہ درد یہ دکھ منتقل نہ ہو جس درد نہ رولا رہا ہو نوہ رولا رہا ہو درد کی منظر کشی اس کو رولا رہی ہو نہ خود درد رولا رہا ہو لیکن مثلا حضرت زینب صلی اللہ علیہ کو امام حسین کے لیے نوہگر کی ضرورت نہیں تھی کیا کوئی نوہ پڑھتا تھا حضرت سکینہ زندان شام میں روتی تھی کسی کوئی نوہ کی ضرورت نہیں تھی کیا تھا درد تھا جان درد من تھی و درد رولاتا ہے انسان کو جب درد آیا وہ درد ابھی تک جاری ہے یا ختم ہو گیا ہے صرف ایک موضوع امیر المؤمنین کو درد یہ تھا کہ میں ایک ایسے زمانے میں ہوں اور ایسا امتحان ہے میرا کہ جہاں پر نہ میری زبان سمجھنے والا کوئی ہے نہ میری بات سمجھنے والا کوئی ہے نہ میرے اقدامات کو سمجھنے والا کوئی ہے نہ میرا نصرت کرنے والا کوئی ہے نہ میرا ساتھ دینے والا کوئی ہے نہ میرا سکوت سمجھتے ہیں نہ میری گفتگو سمجھتے ہیں امیر المؤمنین فرماتے ہیں اگر میں بولتا ہوں تو تحمت لگاتے ہیں اقتدار کا لالچی ہے خلافت چاہیے حکومت چاہیے اس کو اگر چپ رہتا ہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈرتا ہے بزدل ہے خب جب ایسی نافہم قوم میں علی جیسا دردمان انسان آ جائے کتنا بڑا درد ہے اس کو کہتے ہیں درد غربت عزیز من اسے کہتے ہیں درد غربت غربت فقیری اردو زبان جس کا کوئی اپنا پردیسی کو اسی وجہ سکتے ہیں غریب یعنی ایسے وطن میں چلا گیا جہاں کوئی اس کا رشتدار نہیں ہے کوئی جاننے والا نہیں ہے غریب اس کو کہتے ہیں غریب یعنی پردیسی بیوطن روایات میں ہے کہ غریب وہ نہیں ہے جو اپنے وطن سے باہر چلا گیا ہو در حقیقت غریب وہ عالم ہیں جو ایسی قوم میں مبتلا ہو گیا ہو جو اس کے فکر کو نہ سمجھتے ہوں اس سے پوچھتے نہ ہو اس سے رہنمائی نہ لیتے ہو اس کی طرف رجوع نہ کرتے ہو یہ غریب ہے اصل میں امام رضی علیہ سلام کو جو کہا جاتا ہے والوطن امام نہ عزیز امام یعنی امام جس کی امت نہ ہو ایسا امام جس کی امت نہ ہو جو امت تلاش کر رہا ہے لیکن امت نظر نہیں آتی کہیں بھی نہ کوئی امت بننے کے لیے تیار ہے ایسے امام کو کہتے ہیں امام غریب علی امام غریب ہے علی امام مظلوم ہے علی امام تنہا ہے علی امام درد ماند ہے علی کے دل کے درد بہت عجیب ہیں بہت عجیب ہیں عزیز ان وہ فقط دل علی ہی اس درد کو تحمل کر سکتا ہے پردل عبایت کے بارے غم کشت خدا جو بڑے غم ڈالتا ہے بڑے درد نان کا غم ہوتا ہے اور جان کا غم ہوتا ہے وہ غم جو آج کل ہمارے دلوں میں ہے کہ نان نہ کہیں چھوٹ جائے اور جان نہ کہیں چلی جائے اس سے بڑے غم خدا نہیں ڈالتا چھوٹے دلوں کے اندر چھوٹے دلوں میں بہت چھوٹا ہو تو غم نان ڈال دیتا ہے خدا اس میں اور تھوڑا سا اگر اس کا سائز بڑا ہو تو غم جان ڈال لیتا ہے خدا اس میں لیکن اگر دل بہت بڑا ہو اتنا بڑا ہو دل جس کو خدا نہیں کہ وہ عرش رحمان ہو ایسا دل جو حرم خدا ہو ایسا دل جس میں خدا ہو اتنا بڑا دل جس میں خدا ہو اس میں بقول بزرگوں کہ خدا غم جانان ڈال دیتا ہے غم جانان ڈالتا ہے نہ غم جان ڈالتا ہے غم جانان ڈالتا ہے یعنی خدا غم الہی غم اس کے اندر خدا ڈال دیتا ہے خب اب دیکھیں علی 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 اپنی حیات میں کیا کیفیت تھی اور شب ضربت و روز شہادت و وقت شہادت کیا امیر الممنین کی کیفیت تھی یہ شہادت سے پہلے کا بہت پہلے کا خطبہ ہے یہ اقتدار کے زمانے کا خطبہ ہے جب قدرت و طاقت و حکومت علی 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 اسلام کے پاس ہے اور امام مقتدر امام صاحب حکومت یہ خطبہ بیان کر رہے ہیں خطبہ نمبر انتالیس خدا شاہد ہے یہ خطبہ جب انسان پڑتا ہے اس وقت درد علی سمجھ میں آتا ہے اس وقت علی کی مظلومیت سمجھ میں آتی ہے اس وقت علی کی کیفیت سمجھ میں آتی ہے اس وقت علی کے نالے سمجھ میں آتے ہیں اور اس وقت خون جگر خون ہوتا ہے انسان کا مونی تو بمن اب یہ علی کے اپنے الفاظ ہیں یہ کسی ذاکر خطیب کی نہیں ہے خود علی کے اپنے الفاظ ہیں علی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ میں کس کیفیت میں مبتلا ہوں کی جگہ پر ہے خطبہ نمبر تین میں بھی ہے امیر الممنی نے اپنی کیفیت بیان کی میری کیفیت پچیس سال کیا رہی یہ پچیس سال بعد خطبہ دیا یعنی رسول اللہ کی رہلت کے بعد اور حکومت کی زمام سنبھالنے کے دوران پچیس سال ابھی ہم کہتے نا بیس سال تکلیف میں مبتلا رہا ہوں کئی سال اس درد میں مبتلا رہا ہوں اس کے بعد خدا وانت اللہ نے مجھے شفا دی خب انسان کو بہت امدردی ہو جاتی ہے بہت احساس ہو جاتا ہے کہ یہ شخص کتنا درد مان رہا کتنے سال میں نے یہ دکھ کاتا ہے کتنے سال میں نے یہ رنج کاتا ہے اب دیکھیں پچیس سال امیر الممنی نے جو رنج کاتا وہ یہ تھا خطبہ نمبر تین جو خطبہ شکشقیہ کہلاتا ہے شکشقیہ بھی درد نامہ ہے رنج نامہ شکشقہ عربی زبان میں اونٹ کے اس تالو کو کہتے ہیں اونٹ جد کا ہوگا آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کبھی ویسے دیکھا ہوگا کہ ایک موسم ایسا آتا ہے کہ جب اونٹ اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے اندر بعض کہتے ہیں کہ اس کو اندر سے تکلیف ہوتی ہے اونٹ کو موسم ایسا آتا ہے جس میں اندر سے اس اس کو تکلیف ہوتی ہے سینے میں اس کے یا تعلو میں اس کے تکلیف ہوتی ہے جس وجہ سے بہت بڑھ بڑھ آتا ہے اونٹ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے بڑی دردناک آواز کے ساتھ بڑھ بڑھ آتا ہے جب کہ اسے کوئی مار نہیں رہا ہوتا کچھ بھی نہیں کر رہتا ہے ایسے اس کے اندر جسمانی طور پر موسم کی وجہ سے یا کسی اندرونی تبدیلی کی بنیاد پر ایک تکلیف پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں بلبل آتا ہے بہت شدید بلبل آتا ہے دردناک آواز نکالتا ہے اور ساتھ ہی اس کے اندر ایک تالو ہوتا ہے غبارے کی طرح پھول کے وہ باہر آجاتا ہے ایک غبارہ سا اس کے مو سے نکلتا ہے باہر بھر جاتا ہے تالو ہے اس کا ہوا اس میں بھر جاتی ہے اور وہ نکال کے شدید بلبل آتا ہے یا بعض کہتے ہیں کہ اوٹ کو جب کوئی بیماری ہو جائے چوٹ لگ جائے تو اس کو علاج اور جب گرم لوہ اونٹ کو لگاتے ہیں تو اس وقت بلبل آتا ہے اس کو شک شکا کہتے ہیں اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی ہے عربی زمان میں اس کو شک شکا کہتے ہیں امیر الممنین خطبہ دے رہے تھے خطبہ نمبر تین جس میں بتا رہے تھے کہ ہوا کیا میرے ساتھ اور بہت دردناک عالم ہیں بہت دردناک عالم ہیں ہم نے کبھی بھی اس خطبے میں اور اس موضوع پہ درد علی کی طرف توجہ نہیں کی ہم فوراں دوسری طرف منتقل ہو جاتے ہیں بارڈر سے ادھر چلے جاتے ہیں جس بارڈر پہ علی ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں نہ کریں علی کو نہ احساساتی طور پر ترک کریں نہ جذباتی طور پر نہ ذہنی طور پر ترک کریں رہیں علی کے ساتھ رہیں آخر تک دیکھیں کیا فرما رہے ہیں امیر المومنین اپنی درد بیان کریں دردنامہ علی ہے کہ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی خب اس کے بعد میں کیا کر رہا تھا لوگ کیا کر رہے تھے کہ خداون تعالیٰ نے جس کو امت کا رہبر مقرر کیا وہ رہبر موجود ہے کفن دفن رسول اللہ میں مشکول ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں لوگ نہ احزاب احزاب دو پارٹیاں دو حزبیں یہ چلی جاتے ہیں اپنے مقاصد کے لئے سیاسی مقاصد کے حصول کے لئے شہر کے مضافات میں وہاں جا کر میٹنگ کرتی ہیں پہلے ایک پارٹی پہنچتی ہے اس کی میٹنگ کی اطلاع دوسری پارٹی کو پہنچتی ہے وہ پارٹی اپنے آپ کو پہنچاتی ہے انصار حزب انصار پہلے پہنچتی ہے حزب انصار کے خبر حزب مہاجرین کو پہنچتی ہے حزب مہاجرین چلے جاتے ہیں حزب فقط مہاجرین نہ انصار تھے سارے نہ مہاجرین تھے سارے نہ صحابہ تھے نہ امت تھی دو حزبیں فقط پہنچی ہیں سورت کے ساتھ فوراً پارٹیاں جو پہلے سے بنی ہوئی تھی اور انہیں زیر زمین رکھا گیا تھا خفیہ پارٹیاں یافتہ تھی وقت آنے پر جو ہی وقت آیا فوراً گئی اور جا کر انہوں نے جلسہ کیا میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں ایک حزب نے فیصلہ کیا دوسری حزب اثر انداز ہوئی اس نے فیصلہ اس کا تبدیل کر دیا حزب انصار نے جو فیصلہ کیا تھا حزب مہاجرین نے بدلوا دیا ان سے اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہو گیا فیصلہ کیا ہوا کہ یہ شخصیت خلیفہ اول یہ مسلمانوں کے رہبر اور سرپراست خب یہاں تک تو حزبی کاروائی تھی یہ امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا حزبی محض کاروائی تھی اور یہ اتنی تکلیف دی نہیں تھی چونکہ حزبیں اگر یہ کام کریں تو حزب امت میں آتا ہے حزبی فیصلہ جب مسلمانوں میں آتا ہے امت اسلامی میں آتا ہے امت اسلامی کا رویہ اکس العمل بہت مزیدار ہے حزبی فیصلہ آتا ہے امت ساری پہلے سن چکی ہے دو مئینے دس دن پہلے رسول اللہ کا مفصل خطبہ سن چکی دو لاکھ کے قریب یا ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب افراد امت میں سے حزب نہ رسول اللہ نے غدیر میں حزب تشکیل نہیں دی نہ حزبی جلسہ کیا حزبی کوئی کام نہیں کیا امت کا جلسہ کیا امام خود رسول تھے امت اکٹھی کی امت اکٹھی کر کے بعد کا امام و بعد کا رہبر معرفی کرایا امت نے اپنے کانوں سے سنا اور اپنے کانوں سے سن کے داد دی تحسین کی بخن بخن کا شیر کہے کسیدے کہے سب کچھ ہو گیا آپ دیکھیں یہ امت کی قیفیت کیا ہے امت کے سامنے ایک طرف عمل رسول ایک طرف عمل حزب امت جب احزاب اور رسول کے درمیان آ جاتی ہیں یعنی دین اور حزبوں کے درمیان امت آ جاتی ہے امت کا امت ہوتا ہے یہاں پر امت آزمائی جاتی ہیں کہ ایک طرف سیرت رسول ایک طرف فرمان رسول ایک طرف اقدام رسول ایک طرف فیصلہ رسول اللہ کا وہ اللہ کا فیصلہ نہ رسول اللہ کا حقیقتا اللہ کا فیصلہ اور ایک طرف حزبی کاروائی یہ امت ہوتا ہے امتوں کا کہ واضح فیصلہ رسول اللہ کا جو امت نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا اور رسول اللہ نے متوجہ کر کہ عجیب غریب ماحول میں خطبہ دیا مکہ میں نہیں دیا توجہ کے مدینہ میں دیا مکہ میں دیا عرفہ میں نہیں دیا مزدلفہ میں نہیں دیا مشعر میں نہیں دیا یہ خطبہ پانچ خطبے دیئے تھے رسول اللہ نے پانچ خطبے دیئے ان پانچ خطبوں میں سے کسی میں بھی یہ بات نہیں کی حالانکہ وہاں رسول اللہ انہیں منہ سے نکال کے لے آئے بہت دور لے آئے شاید سو ڈیٹھ سو کلومیٹر دور لے آئے آج کی مساحت کے مطابق اور جوفہ کے مقام پر لے آئے جوفہ میں لاکر جہاں غدیر خمی غدیر ہے وہاں لاکر کچھ ایک لاکھ بیس ہزار بڑا اجتماع ہوتا ہے بڑی ریلی ہوتی ہے یہاں سے راستے تقسیم ہوتے ہیں مختلف علاقوں کے لوگ بٹھ کے اپنے اپنے علاقوں کو کاروان چلے جاتے ہیں روک لیا رسول اللہ نے وہاں اس چوراہے پر اور سب کو واپس بلایا جو پیچھے تھے وہ نہیں کہا جلدی پہنچیں اور ممبر تیار کروایا دستور دے کر اس دوب میں کڑکتی دوب میں اور وہاں پر خدا ونطالہ نے بھی بہت احتمام کیا بہت اسرار کیا کہ اب وقت آگیا ہے یہاں پر پہنچو بلغ ما انزلہ علیقہ میں ربک اور ڈرمت لوگوں سے لَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ اللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ اس احتمام کے ساتھ اللہ نے امادہ کیا رسول کو اور وہ احتمام رسول اللہ نے کیا اور اس میں الہی فیصلہ رسول اللہ نے امت کو پیش کیا یہ بہت توجہ طلب نکتہ ہے امت کو پیش کیا خب امت نے سن لیا سن کے سمجھ لیا رسول اللہ نے فرمایا کہ لکھ لو اور حاضرین غائبین کو بتائیں کہ یہ فیصلہ ہے میرا یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور امام اور امت ہیں بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہیں حضبیں وہاں موجود تھی جلسے میں لیکن چھوپی ہوئی پارٹیاں چھوپی ہوئی موجود تھی دونوں پارٹیاں وہاں خب انہوں نے بھی سنا واپس آئے دو ماہ دس دن گزرے اٹھائیس سفر رسول اللہ کی آنکھ باندھ ہوئی گیارہ ہجری میں اور اٹھارہ اٹھارہ زلحجہ دس ہجری میں رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا دو ماہ دس دن گزرتے ہیں لیکن امتوں کا عجیب امت کا عجیب رویہ تعلق ہے بصیرت و امت کی ذہنیت کا امتحان ہے یہاں پر کہ ایک طرف رسول اللہ کی کاروائی اللہ کے حکم پر قرآنی شہدت اور ایک طرف حضبی کاروائی پارٹی کی کاروائی پہلے دو اخترافی فیصلہ تھا پھر دونوں حضبیں متفق ہو گئیں البتہ پھر اسی پر قائم بھی نہیں رہے چونکہ وہاں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ایک خلیفہ معاجرین سے ہوگا اگلا انصار سے ہوگا وہاں جو فیصلہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ پھر اس کو کسی نے جرک نہیں ہوئی کہ اس کو پوچھے کہ فیصلہ تو وہاں یہ ہوا تھا وہاں پارٹیوں کا آپس میں احضاب کا یہ فیصلہ ہوا تھا وہ احضاب تھی جو فیصلہ ہوا اب احضاب نے اپنا فیصلہ امت کو سنایا رسول اللہ پہلے اپنا فیصلہ امت کو سنا چکے ہیں یہاں امت کا کردار بہت اہم ہے امت نے رسول کے خط پر حضب کے خط کو ترجیح دی حضبی راختہ اختیار کر لیا اور رسول اللہ کا مقرر کردہ امام چھوڑ دیا امامت کا نظام چھوڑ دیا پورا نظام امامت امت نے چھوڑ دیا وہ نظام خلافت لے لیا جو حضب نے فیصلہ کیا تھا حضبی فیصلہ امت کو اچھا لگا حضبی فیصلے پہ سکوت ہوا حضبی فیصلے پہ تسلیم ہو گئے حضبی فیصلے کو مان لیا کوئی بڑی کاروائی نہیں ہوئی کوئی اعتراضی کاروائی نہیں ہوئی خاموشی جس نے نہیں مانا خاموش رہا یہ بہت عجیب ہے اب دیکھیں درد علی کا یہی سے شروع ہو جاتا ہے کہ جب علی کس بیچ میں آ جاتے ہیں راہِ رسول اور احضاب کے درمیان جب علی آ جاتے ہیں اور اس وقت امتیں احضاب کے راہ کو ترجیح دیتی ہیں رسول کی راہ پر امام کو چھوڑ دیتی ہیں یہی سے درد علی آغاز ہوتا ہے اس خطبہ نمبر تین میں یہ درد ہے جو علی بیان کرتے ہیں پچیس سال تک یہ درد علی کے دل میں رہا امیر الممنین کیا فرماتے ہیں کہ حالات اس طرح ایسے تھے کہ جو جوان کو پیر کر دیتے ہیں اور جو انسان کو بڑا کر دیتے ہیں اور میں نے یہاں پر حالات کا جائزہ لیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کو اپنے ان الفاظ کے ساتھ بیان فرماتے ہیں مفصل خطبہ میں سارا نہیں پڑتا صرف وہ جو دردناک ترین حصہ ہے خطبے کا جس میں امیر الممنین علیہ السلام نے وہ جملہ استعمال کیا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں فرماتے ہیں فرائی تو یعنی میں نے حالات کا جائزہ لیا الٹ پلٹ کے دیکھا ساری صورتحال دیکھی کیا دیکھا رسول اللہ کا اس کی صیرت میرے سامنے تھی قرآن و اللہ کا فرمان میرے سامنے تھا حضبوں کا کام میرے سامنے تھا اور امت کا کام میرے سامنے تھا میں نے جائزہ لیا تو کیا دیکھا میں نے فرائی تو میں نے مناسب سمجھا اَنَّ السَّبْرَ عَلَا حَاتَ اَحْجَاب یہاں پر خاموش رہنا بہتر ہے فَسَّبَرْتُو میں نے سابر کیا وَفِلْعَيْنِ قَدًا وَفِلْحَلْكِ شَجَا اَرَا تُرَاسِ نَحَوَا یہ دردناک ترین جملہ ہے اس خطبے کے اندر یہ درد مند یہ دردِ علی وِزَبَانِ علی ہے میں نے کیا کیا میں نے سابر کیا جبکہ یہ خطبہ کب دے رہے ہیں اپنی حکومت کے زمانے میں کوفہ میں اپنی حکومت کے زمانے کا خطبہ ہے نہ کہ اس زمانے کا اپنی حکومت میں تیس سال بعد یہ خطبہ دے رہے ہیں اور اپنی تیس سالہ حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ میں نے تیس سال کیسے گزار جائے لوگو جب تم گھروں میں سوئے ہوئے تھے جب تم آرام سے کھا پی رہے تھے جب تم اپنے دینی رسومات پہ عمل پیرا تھے جب تم حاج و زیارت و ان چیزوں میں مشغول تھے جب تم روزے و زکاة پہ عمل کر رہے ہو جب تم فتوحات میں لگے ہوئے ہو تمہیں پتہ ہے میری کیا کیفیت تھی کسی نے خبر بھی لیا علی کی کیا کیفیت تھی کیا کیفیت تھی یہ کیفیت تھی کہ گلے میں ایسی شدید چیز فنسی ہوئی تھی جو پھندہ بنا ہوا تھا جو نہ باہر نکالا جا سکتا تھا نہ نیچے ننگلا جا سکتا تھا یہ کیفیت پچیس سال رہی میری اور آنکھ میں کانٹا ہو جیسے نہ آنکھ کھولی جا سکتی ہو نہ آنکھ بند کی جا سکتی ہو ان آنکھوں سے اپنی میراس کو لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا خوب امت کا ہاتھی امت نے حضبی راہ کو ترجیح دی رسول کی راہ پر امام کو چھوڑ دیا حضب کا فیصلہ قبول کر لیا یہ درد ہے علی کا پھر اس کے بعد متعدد اور خطبے ہیں اب کیا جب کہ امیر المومنین کو حکومت مل گئی کیا درد ختم ہو گیا اپندہ ختم ہو گیا نہ درد علی میں اضافہ ہو گیا مزید اضافہ ہو گیا دکھ علی کا بڑھ گیا پچیس سال بعد اب علی کو اقتدار مل گیا جو اقتدار خود لینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں اسی خطبہ ہی شکشہ کیا میں کہ میں اصلاً حاضر نہیں تھا اس کو لینے کے لیے لولا وجود ناصر لولا قیام الحجت بے وجود ناصر اگر یہ حجت خدا مجھ پر تمام نہ ہو گئی ہوتی اگر یہ اہد نہ ہوتا خدا کا و خدا کی حجت مجھ پر تمام نہ ہو گئی ہوتی میں ابھی بھی یہ اقتدار لینے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن چونکہ حجت خدا تمام ہوئی ہے اب میں لے رہا ہوں خب کیا آیا اقتدار میں آ کر رنج علی کے ختم ہو گئے دکھ علی کے ختم ہو گئے کئی گناہ بڑھ گئے اب دیکھیں فریادیں مختلف ہو گئیں علی کی وہ جو کیفیت تھی پچیس سال تحمل کیا وہ درد لیکن پچیس سال بعد حکومت میں آنے کے بعد وہ حاکم بننے کے بعد جو درد شروع ہوتا ہے وہ غیر قابل تحمل ہو گیا حتیٰ علی کے لیے غیر قابل تحمل ہو گیا فرماتے ہیں منی تو بمن لا یتی او ادا امرتو میں مبتلا ہو گیا ہوں ایسی قوم کے اندر جس کو حکم دیتا ہوں میرا فرمان نہیں مانتے ایسی قوم کا رہبر بن گیا ہوں یہ رہبروں کے درد ہیں اماموں کے درد ہیں یہ ہمارے درد نہیں ہے روز مرہ جو کھا کے سو جائیں رہبروں کے درد ہیں یہ وہ دردیں اقتدار میں آکے تلختر و شدید تر ہو گئیں ہیں منی تو بمن لا یتی او ادا امرتو میں مبتلا ہو گیا ہوں ایسے لوگوں میں جن کو حکم دیتا ہوں میری بات مانتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کا رہبر بن گیا ہوں جو میرا فرمان نہیں مانتے وَلَا يُجِبُوا اِذَا دَعَوْتُو اُن لوگوں کا امام رہبر ہوں جن کو دعوت دیتا ہوں جواب نہیں دیتے لبیک نہیں کہتے وَلَا يُجِبُوا لَبیک نہیں کہتے اِذَا دَعَوْتُو جب میں انہیں پکارتا ہوں خدا کی مدد کرنے میں کون سی چیز مانے ہے تمہارے کون سی چیز رکاوٹ ہے کیوں نصرت خدا کے لئے نہیں نکلتے اَمَا دِينٌ يَجْمَعُكُمْ وَلَا حَمِيَةٌ تُحْمِشُكُمْ کیا دین تمہیں کافی نہیں ہے جمع کرنے کے لئے دین سے ہٹ کر کوئی آئے چیز جو تمہیں جمع کرے وہ غیرت نہیں تمہارے اندر ختم ہو گئی ہے کیا غیرت کے علاوہ کوئی چیز آئے گی جو تمہیں اٹھائے گی اَقُومُ فِيكُمْ توجہ کریں یہ دھرد ہے ان فریادوں کو سنیں ذرا اَقُومُ فِيكُمْ میں تمہارے درمیان کھڑے ہو کے پکارتا ہوں مُستَسْرِخَل فریاد کر کے پکارتا ہوں سراخ عربی زبان میں کہتے ہیں سواد رے خے سرخ یا سراخ چیخ چیخ کے گلہ پھاڑ کے گلہ پھاڑ کے جب کوئی بات کی جائے اس کو کہتے ہیں سراخ سواد کے ساتھ اَقُومُ فِيكُمْ میں تمہارے درمیان کھڑے ہو کر چیخ چیخ کے گلہ پھاڑ کے فریادیں کر کے تمہیں پکارتا ہوں مُستَسْرِخَل وَأُنَادِيْكُمْ مُتَغَوِّثًا ایک استغاثہ کرتے ہوئے تمہیں پکارتا ہوں استغاثہ مظلومیت کی فریاد کو کہتے ہیں یعنی جب ایک انسان بہت زیادہ مظلومیت میں آ جاتا ہے دکھوں میں گر جاتا ہے اس کے موں سے جو آواز نکلتی ہے اس کو عربی زبان میں استغاثہ کہتے ہیں ہر پکارنے کو استغاثہ نہیں کہتے جب مظلوم پکارتا ہے کسی کو اس کو استغاثہ کہتے ہیں میں تمہارے درمیان مغوصا کھڑا ہوتا ہوں یعنی مظلوم من کا رہبر میں تمہارا رہبر ہوں لیکن میں مظلوم من کا ندائے مظلومیت و فریاد مظلومیت بلند کرتا ہوں فَلَا تَسْمَعُونَ لِي قَوْلَا تم میری کسی بات پر کان نہیں درتے لَا تَسْمَعُونَ لِي قَوْلَا میری ایک بات پر میرے ایک حرف پر بھی تم دیان نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے یہ دشمن کو نہیں کہہ رہے ہیں مخالفین کو نہیں کہہ رہے ہیں احضاب کو نہیں کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں وہ جو میرے پیروکار ہیں وہ یہ ہیں وَلَا تُسْمَعُونَ لِي اَمْرَا ذرا برابر میرے کسی فرمان کی تم اطاعت نہیں کرتے حَتَّى تَقَشَّفَ الْأُمُورُ اَنْ اَوَاقِبِ الْمَسَاعَ حَتَّى کے بُرے انجام تمہاری اس نافرمانی کے بُرے نتائج ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں یہ جو میں تم میں مبتلا ہو گیا ہوں توجہ کریں چار سال تقریباً علی علیہ السلام کی حکومت تھی چار سال کے درد پچیس سال کے درد سے زیادہ تھے پچیس سال جو محرومیت کی زندگی تھی بہت دردمند زندگی تھی امیر المومنی بہت دردمند زندگی بہت دکھتے لیکن اس طرح فریادیں نہیں نکلیں علی کی اس طرح استغاسے نہیں کیے علی نے اس طرح استسراخ نہیں کیا علی نے یہ لہجہ نہیں اپنایا امیر المومنی نے ان چار سالوں نے یعنی دوران رہبری نے علی علیہ السلام کو اس طرح پہنچا دیا کہ اب فریاد کرنے مظلوم کی طرح برے انجام و برے نتائج ایک ایک کر کے سامنے آرہے ہیں تمہاری نافرمانی کے فما یدرک بکم سعرن ولا یبلغ بکم مرامن نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے نہ تمہارے ذریعے سے کوئی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے تم صرف بوجھ ہو میرے دوش پر میں رہبر تھا کہ تمہارے ذریعے سے تمہارے سبب سے اس مقصد کو حاصل کروں جو رسول اللہ نے ہمارے پیشے نظر رکھا تھا جو خدا نے رکھا ہے لیکن بجائے اس کے کہ تم میرا سہارا بنو میرا ذریعہ بنو سبب بنو میرے آدمی الٹا ووال بن گئے ہو بوجھ بن گئے ہو تمہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا میرے لیے نہ تمہارے ذریعے خون کا بدلہ لیا جا سکتا ہے کتنی مظلومیت ہے ایک حاکم اس کے سامنے اتنے خون بہادی کے جائیں اور وہ ان کا بدلہ نہ لے سکے جبکہ اتنی کسرت سے فوج بھی موجود ہو امت بھی موجود ہو قیادت اور رہبری بھی ہو لیکن پھر بھی ان کے ذریعے سے کچھ نہ کر سکے کیوں؟ کہ وہ فرمان نہیں مانتے وَلَا يُبْلَغُ بِكُمْ مُرَامُنَّ تمہارے ذریعے سے مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے اب ایک تشویح دیتے ہیں دَعُوتُكُمْ اِلَا نَسْرِ اِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الْأَسَرِّ میں تمہیں پکارتا ہوں جب کہ او دینِ خدا کی نصرت کریں تم اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگتے ہو وہ اونٹ اس اونٹ کی طرح بلبلانے لگتے ہو جو لاغر ہو گیا ہو اور اس کی پیٹ پر زخم ہو گئے ہو ہوتا ہے بس اوقات یہ جانوار جن کے اوپر سامان لادتے ہیں بعض اوقات ان کی پیٹ زخمی ہو جاتی ہے اور پرندے جب اس پر بیٹھتے ہیں تو بہت دھرد ہوتا ہے اس کو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے فرامین تمہارے لیے کیا اثر کرتے ہیں جس طرح زخمی اونٹ زخمی پیٹ والا اونٹ ہر چیز ہوا بھی لگتی ہے تو بلبلان اٹھتا ہے زخم اس کا ہے میرے اوامر میرے دستورات تمہارے لیے اس طرح سے ہیں تم وہ ناتوان لاغر بے قوت و بے طاقت اونٹ کی طرح ہو جس کی پیٹ بھی زخمی ہو وہ تم میرے سپاہی وہ تم میرے پیروگار وہ تم میری فوج لیکن حالت ہماری ناتوانی کے اندر یہ ہے وَتَسَاقَلْتُمْ تَسَاقُلَ النِّسْوِ الْعَدْبَرِ اور تم ایک چھوٹی سی متزلزل اور کمزور فوج و آخرکار کہا کہ میں نے اتنی فریادے کی اتنا اقس آیا اتنا تمہاری سرزنش کی توبیخ کی نتیجے میں کیا ہوا ایک ٹولی دیکھیں امیر المومنین کے الفاظ ایک ٹولی نکل کر آئی ایک ٹولی تم میسے وَتَسَاقَلْتُمْ تَسَاقُلَ النِّسْفِ الْعَدْبَرِ سُمَّ خَرَجَ عِلَيَّ مَعَاكُمْ جُنَائِدٌ جُنَائِد تصغییر کا سیغہ ہے چھوٹا اردو میں کسی چیز کو چھوٹا اگر کیا جائے چھوٹا بہتی کم الفاظ ہے کسی چیز کی تصغییر کے چھوٹا اس کو ثابت کرنے کے لئے مثلا امومن موینس کا سیغہ استعمال کر دیتے ہیں چھوٹے کے لئے جبکہ باقی زبانوں میں خاص الفاظ ہیں باقی زبانوں کے اندر خاص الفاظ ہیں مثلا فارسی میں اگر کسی چیز کو مثلا کتاب اگر کتاب ہو تو کتاب ہے اگر بہت چھوٹی ہو تو اس کو کہتے ہیں کتابچا یہ چھے تصغییر کی چھے ہے یعنی بہت چھوٹی سی چیز چھوٹا ہے یعنی بہت چھوٹی چیز ہے یہ کتاب کتابچا ہے یہ کالین اگر بڑا ہو کالین ہے بہت چھوٹا ہو تو کہتے ہیں کالیچا ان چھوٹا ہے بہت مبالغے کے لئے یعنی بہت ہی چھوٹی چیز ہے یہ اس کو کہتے ہیں کالیچا عربی زبان میں اس کے لئے باقیدہ وزن ہیں سیغے ہیں جس طرح سے مثلا بنیہ بنیہ یعنی چھوٹے بیٹے چھوٹے بیٹے یہ چھوٹا کہنے کے لیے لاد کے ساتھ کہتے ہیں بنیہ چھوٹے بیٹے جند سپاہ کو کہتے ہیں جنود سپاہ کو کہتے ہیں جنید چھوٹی سی ٹولی چھوٹی سی ٹولی مثلا ابھی دیکھیں امیر الممنین کی فریادیں ابھی جمعت الویدہ کو پھر بلان دوں گی جب قدس ریلی ہوگی اور اتنی فریادوں کے بعد ایک چھوٹی سی ٹولی آئے گی جنڈے اٹھا کے روڈوں پہ گھوم کے چلی جائے گی امیر الممنین یہی کہہ رہے ہیں یہ چھوٹی سی ٹولی میں اتنا بولا اتنی فریادیں کی اس قدر تمہیں اکسایا نکلے کتنے تم میں سے ایک چھوٹی سی ٹولی جنیدن متضائبن اور وہ بھی ایسی لڑکھڑاتی ہوئی کمزور متزلزل کتنے بجے ہوگا کیا کریں گے جائیں گے کس ٹیم ختم کس ٹیم پہ ہوگا ایسی باتیں چھوٹی سی ٹولی آخر کارائی میری مدد کے لیے اور اس کے ارادے میں تردید تذبذب کنفیوز آخر کار یہ دستہ آیا میری مدد کے لیے لبیک کہنے کے لیے سُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مَعَاكُمْ جُنَیدٌ مُتَزَاعِبٌ زَعِیفٌ كَأَنَّمَا يُسَعْقُونَ إِلَى موتِ وَهُمْ يَنْزُرُونَ اس طرح سے دھرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے آئے کہ گویا میں انہیں موت کے موہ میں دکیل رہا ہوں اس طرح سے دھرتے ہوئے لڑستے ہوئے آئے اَكُولُو قَوْلُهُ اب یہ باقی سید رزی شروع کر دیتے ہیں یہاں پر خب اس طرح کے متعدد خطبے ہیں چاند میں اور بھی کلام پڑھنا چاہتا تھا وقت کام ہے عزیز آنمان دیکھا یہ فریادِ امیر المومنین کی یہ دردِ امیر المومنین ہے کہ جب حکومت ملی درد بشتر ہو گیا دکھ بشتر ہو گیا تکلیف زیادہ ہو گئی کیا تکلیف ہے کہ علی حاکم بن کر بھی تنہا ہے حاکم بننے سے پہلے بھی تنہا ہے رسول اللہ کے بعد و حضرتِ زہرہ کے بعد خوب تنہائی علی کی شروع ہو جاتی ہے اور ہمیشہ تنہا رہے امیر المومن سوائے اپنی اولاد کے کوئی بھی امیر المومنین کے ساتھ نہیں رہا سوائے اپنی اولاد کے فرمایا کہ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی میں نے حالات کا جائزہ لیا تو مجھے حسن و حسین دو چھوٹے چھوٹے نظر آئے اور میں نے بخل سے کام لیا کہ ان کو بچا لوں یہ سرمایہ دین ہے کہ اس وقت دین پہ قربان کروں گا جب دین پہ بہت بڑا خطرہ بن جائے گا یہاں پر قربان نہ کروں اور بچا لیا وہ سرمایہ دین اور آخر کار قربان ہو گیا یہی سرمایہ کل علی کے ساتھ آخر تک رہا یہ درد ہے امیر المومن کا عزیز ماں امیر المومن حتی ایک وقت وہ آ گیا کہ یہ تو خطبہ فوج کے اندر دیا اور وہ نے یہ کہا ایک وقت ایسا آ گیا کہ خطبہ دینا ہی چھوڑ دیا کوئے کے اندر جا کر رات کے سناٹے میں جاتے اور کوئے میں جا کر موہ کر کہ امیر المومن اپنی فریاد وہاں پر بیان کر دے یہ درد ہے امیر المومن اور امیر المومن شہادت کے بعد بھی تنہا ہیں اتنی فوج کے ہوتے ہوئے علی خود کہہ رہے ہیں کہ ایک جنید ایک ٹولی آئی میری نصرت کے لئے وہ بھی ڈرتی ہوئی تزبزب لڑکڑاتی ہوئی اور میں اتنی بڑی فوج میں تنہا ہوں اور اتنی زیادہ عقیدت مندوں میں علی تنہا ہے عزیز من میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے ہمارا مولا تنہا ہے رہبر تنہا ہے علی تنہا ہے علی کی تنہائی کیسے ختم ہو بھی علی کی تنہائی اس طرح سے نہیں ختم ہوتی ورنہ وہ فوج بہت زیادہ تھی جو علی کے ساتھ تھی جنگ سفین میں تھی بھاد میں تھی رہبر کی تنہائی ختم ہوتی ہے جب بلائے تو لبیک کہو جب فرمان دے تو لبیک کہو جب روکے تو رک جاؤ جس راہ پہ ڈالے اس راہ پہ اٹھ جاؤ جس راہ سے روکے اس راہ سے رک جاؤ لیکن آغاز ہوا رسول اللہ کے بعد وہ حضبی کاروائی اس طرح مسلمانوں کی جڑوں میں بیٹھی کہ ہمیشہ حضبوں نے علی سے لوگوں کو دور رکھا راہِ علی سے لوگوں کو دور رکھا خطِ علی سے لوگوں کو دور رکھا اور علی کی راہ تنہا آج علی کا راستہ تنہا ہے اتنے زیادہ تشیعہ اس وقت دنیا اسلام میں موجود ہے بہت عظیم تعداد الحمدللہ خدا ان کی تعداد میں اضافہ کرے لیکن آج بھی علی کہہ رہے میں تنہا ہوں پھر بھی تنہا ہوں پاکستان کے پانچ کروڑ شیعہ ہونے کے باوجود علی کے عزاداری کا دن ہوگا جگہ جگہ جلسے اور جلوس ہوں گے ماتم ہوں گے مسائب ہوں گے سب کچھ ہوں گے اور اسی مجلس میں زاکر کو ہٹا کر خطیب کو ہٹا کر مجھے ہٹا کر اگر علی کو بٹھا دیا جائے اور علی آ کر اپنی عزاداری کے مجلس میں تقریر کریں تو یہی خطبہ دیں گے خطبہ نمبر انتالیس کیا خطبہ دیں گے منی تو بمن لا یطیو اذا امرتو ولا یجیب اذا دعوت ایسے لوگوں میں مبتلا ہو گیا ہوں جن کو عمر کرتا ہوں مانتے نہیں ہیں جن کو دعوت دیتا ہوں لبیک نہیں کہتے یعنی پھر بھی آج بھی تنہا ہوں اتنے عزاداروں میں میں پھر بھی تنہا ہوں اتنے عقیدت مندوں میں میں پھر بھی تنہا ہوں کیونکہ میرا درد نہیں سمجھا تم نہیں میرا راستہ نہیں سمجھا تم نہیں میرا مقصود نہیں سمجھا تم نہیں میں پھر بھی تنہا ہوں بہت دردمند ہے علی علیہ السلام کی زندگی واقع شیخ جعفر کاشف الغتہ مرہوم رضوان اللہ تعالیٰ علیہ جعفر کاشف الغتہ ایک کبیر ان کا فرمانا ہے کہ مظلوم ترین ہستی کائنات میں علی علیہ السلام ہے وہ فرماتے ہیں حسین بہت مظلوم ہیں لیکن جتنے علی مظلوم ہیں اتنے حسین مظلوم ہیں علی بہت مظلوم اس پہلو کو کبھی دیکھا نہیں علی کے زبان سے علی کی مظلومیت کو ہم نے سنا نہیں اس لیے رسول اللہ نے وہ جو خطبہ شابانیاں دیا ماہ رمضان کی آمد سے پہلے اور روزے اور رمضان کے احکام و فلسفہ بیان کیا امیر المومنین نے کوئی سوال کیا رسول اللہ رونے لگے امیر المومنین نے گریہ کا سبب پوچھا عرض کیا وہ جملہ کے رسول اللہ نے جواب دیا اے جان محمد اے جان رسول اے جان احمد میں اپنی آنکھوں سے وہ رمضان دیکھ رہا ہوں وہ شب انیس دیکھ رہا ہوں وہ لیلت القدر دیکھ رہا ہوں آپ کا پھٹا ہوا سر آپ کا شکافتہ فرق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اس سے خون ٹپک رہا ہے اور علی علیہ السلام کا جواب کیا تھا یا رسول اللہ اے جانِ علی اے جانِ علی مجھے یہ بتائیں کہ جس دن میرا سر پھٹا ہوا ہوگا جس دن میرا سر زخمی ہوگا آیا اس دن میرا دین سلامت ہوگا اس دن میرا دین سالم ہوگا محفوظ ہوگا رسول اللہ نے روتے ہوئے فرمایا ہاں علی اس دن تیرا دین سلامت ہوگا وہ پھر فروا نہیں پھر زخم سر کی پروا نہیں ہے پھر ضربت شب کی پروا نہیں ہے پھر یہ بزدلاناوار تھا جو علی کے سر پہ ہوا بہت بزدلاناوار تھا لیکن عزیزان آپ کو معلوم ہیں زہر میں بجی ہوئی شمشیر جب طبیب بلایا گیا اور طبیب نے آ کر مرہم رکھی اور علاج کرنا شروع کیا ابن ملجم کو لایا گیا اسے پوچھا گیا اس نے کہا چھوڑ دو علاج چھوڑ دو کوئی چیز اثر نہیں کرے گی کیوں اس نے کہا میں نے جس زہر میں اس کو بجایا ہے دنیا کی کوئی دوائز پر اثر انداز نہیں ہوگی طبیب نے بھی کہہ دیا کہ یہ اتنی شدید زہر تھی اس شمشیر کے ساتھ جو خون امیر المومنین میں سرائت کر گئی اور پورے بدن کے اندر اثر نہیں ہوگا خدا نہ دکھائی کسی کو یہ دل دن جب تلوار چلتی ہے سر کی ہڈی ٹوٹتی ہے بہت درد ہوتا ہے بہت درد ہوتا ہے خدا شاہد ہے بہت درد ہوتا ہے قابل تحمل نہیں ہوتا برداشت نہیں ہوتا اور خصوصا جب اس میں زہر ہو اور وہ زہر اس زخم کو کھا رہی ہو پھر درد اور بڑھ جاتا ہے پھر زخم اور دردناک ہو جاتا ہے اتنا شدید درد اتنا شدید درد لیکن جب یہ تلوار چلی علی علیہ السلام نے کیا جملہ فرمایا یہی جو پشت پہ آپ مشاہدہ کر رہے ہیں فزدو ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا ہے یہ تو دکھ کا جملہ نہیں ہے یہ تو خوشی کا جملہ ہے فزدو ورب القعبہ فزدو ورب القعبہ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا ہائے درد ہو رہا ہے ہائے شمشیر لگ گئی ہائے مجھ پر تلوار چل گئی ہائے میرا سر پھٹ گیا ہائے زہر میرے جسم میں تکلیف پہنچا رہی ہے یہ فریادے نہیں کی بلکہ سرور و خوشحالی کے جملہ کہا فزدو ورب القعبہ رب قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے علی رستکار ہو گیا ہے کیوں علی نے کہا اس لیے عزیز من ضربت سر نے علی کو ان تمام رنجوں سے نجات دے دی آج آج شب علی کے آخری شب ہے آج بستر شہادت پہ پوری شب گزری اہلِ بیت کی موجودگی میں پوری شب گزری آج بیٹیاں بالین پر ہیں بیٹے بالین پر ہیں کبھی حسنِ مجتبہ کو بلاتے ہیں وسیحتیں کرتے ہیں کبھی سید و شہدہ کو بلاتے ہیں وسیحت کرتے ہیں حسین کو بلایا کیا وہ حسن کو بلا کر کیا کہا حسن دینِ خدا کا خیال رکھنا اس امت کا خیال رکھنا اور حسین کو بلا کر کیا کہا کہا بیٹا حسین میرے حسن کا خیال رکھنا لیکن جب اب الفاظل کو بلایا اپنے دھلاور عباس کو بلایا عباس کو بلا کر کیا کہا میرا بیٹا میری بیٹیوں کا خیال رکھنا میری زینب کا خیال رکھنا میری امی کلسون کا خیال رکھنا میری حسین کا خیال رکھنا آج رنجِ علی ختم ہو رہے ہیں آج مظلوم کے استغاسے ختم ہو رہے ہیں آج استسرا ختم ہو رہا ہے پچیس سالہ درد پینتیس سالہ درد تمام ہو رہے ہیں علی کے ختم ہو گئے درد عزیزانِ من آج شب علی کے فوز کی رات ہے فوز تو ورب القعبہ خدا قعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے علی کیا فرما رہے ہیں آج شب ایک بزدل نے ضرب چلائی مجھ پر لیکن نامردوں سے جان چھوٹ گئی میری اے پروردگار جن کے اندر کھڑے ہو کے فرمان دیتا تھا فرمان نہیں مانتے تھے دعوت دیتا تھا دعوت کو اجابت نہیں کرتے تھے آج علی کے سارے درد ختم ہو رہے ہیں علی کے وہ مدینے کے درد ختم ہو رہے ہیں جنازہِ رسول سامنے ہیں علی کھڑے ہوئے ہیں فرمانِ رسول سامنے ہیں احضاب کا اقدام سامنے ہیں اور امت ساری حضبوں کے پیچھے جا رہی ہے علی کے درد کا آج خاتمہ ہو گیا عزیزان علی کا وہ درد جو پچیس سال تک علی کے سینے میں موجود رہا اور علی نے کسی کے سامنے اظہار بھی نہیں کیا مسجدِ کوفہ میں چاند لوگ بیٹھے رو رہے تھے گریہ کر رہے تھے امیر المومنین ان کے قریب گئے پوچھنے لگے مومنوں روتے کیوں ہوں ہر ایک نے اپنا درد بیان کیا جب وہ درد سنے امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ مردوں کے درد نہیں ہیں مرد ان دردوں پہ نہیں روتے پوچھنے لگے مولا مردوں کے درد کون سے ہیں امیر المومنین کے آنکھوں میں آنسو آئے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا مردوں کے درد وہ ہیں جو علی کے سینے میں ہیں جو پچیس سال سے علی کو رولا رہے ہیں وہ کون سے درد ہیں پوچھنے لگے روتے ہوئے علی کو زہرہ یاد آگئیں علی کا درد یہ ہے کہ اصد اللہ صاحبِ ذلفکار نابکار جماعتِ بزدل اس کے گھر میں آئے گھر کے سامنے آئے گھر کا دروازہ جلا ہے گھر کے دروازے کے پیچھے دخترِ رسول زخمی ہو کے گر جائے اور پھر علی کو زبردستی لے کر جائیں اور دخترِ رسول علی کے ڈامن پہ ہاتھ ڈال دے اور علی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ایک لعین تازیانہ نکال کر اس زور سے دستِ دخترِ نبی پہ مارے اور علی دیکھ رہے ہو کون سی زہرہ کون زہرہ وہ زہرہ جس کو خدا نے اپنا رازدار بنایا ہے زہرہ وہ زہرہ جو علی کی غم گسار زہرہ علی کو جو تسلیم دلا سے دیتی تھی وہ زہرہ جب علی باہر سے آتے زہرہ پوچھتی علی پریشان کیوں ہے میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کہتے علی رو کر فرماتے اے زہرہ کاش ایسے ہوتا لوگ مجھے سلام نہ کرتے میں سلام کہتا ہوں مجھے جواب نہیں دیتے میرے سلام کا جواب نہیں دیتے میں نے کیا قصور کیا ان لوگوں کا مجھے جواب نہیں دیتے وہ زہرہ جس کو علی نے خود اپنے ہاتھ سے جب زہرہ کی وسیعت کے مطابع یہ درد تھے علی کے عزیز من جب وسیعت زہرہ پر علی عمل کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے بی بی کو جب غسل دے رہے تھے جنابِ اسما مدد کر رہی تھی جب پانی دے رہی تھی علی علیہ السلام غسل دے رہے تھے ناگہان امیر المومنین کی فریاد بلند ہوئی اسما کہتے ہیں علی آپ تو عرب کے شجاہ انسان ہیں دلیر انسان ہیں عربوں میں یہ روایت نہیں ہے کہ کوئی مرد اس طرف فریادیں کر کے زوجہ کے لیے روئے امیر المومنین نے رو کر کہا اے ام المومنین جو منظر میں دیکھ رہا ہوں یہ میں ہوں جو پرتاش کر لیا خدا شاہدہ اگر کوئی دیکھتا جگر پھٹ جاتا کہنے لگے علی بتاؤ کیا دیکھ رہے ہو کہا ام المومنین زہرہ کا پہلو زخمی ہے جب سے زہرہ نے زخم کھایا مجھے متوجہ نہیں ہونے دیا کہ علی کو مزید تنہائی کا احساس نہ ہو جائے اور جب امیر المومنین زہرہ کو دفن کرنے دفن قبر میں اتہرا اور روزہ رسول کی طرف اشارہ کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے رسول خدا آپ پر درود و سلام ہو اے رسول خدا اب میں کیا بتا ہوں آپ کو کہ میں آپ کی امانت لوٹانے آیا ہوں لقد ردت الودیہ اے رسول خدا امانت واپس کرنے آیا ہوں یہ ودیہ کا جملہ اس لیے استعمال کیا کہ جب عقد ہوا امیر المومنین و جناب سیدہ کا رسول اللہ نے یہی جملہ فرمایا تھا اے علی زہرہ کو فقط میری بیٹی نہ سمجھنا زہرہ اللہ کی امانت ہے امانت آپ کے سپورد کر رہا ہوں شاید امیر المومنین کو وہ جملہ یاد آیا اور فرمانے لگے وہ امانت لوٹا رہا ہوں لیکن شرمندہ ہوں لیکن امیر المومنین کیا فرمانے لگے یا رسول اللہ میں شرمندہ ہوں جو امانت لی تھی صحیح و سالم تھی جب لوٹانے آیا ہوں پہلو شکستہ ہے کیوں پہلو ٹوٹ گیا کیوں پہلو زخمی ہو گیا فرمایا خود فاطمہ سے پوچھ لینا میں نہیں بتا سکتا عزیزو یہ علی کے درد آج سارے رنج علی کے ختم ہو رہے ہیں لیکن کوفہ کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے رنج آج سے شروع ہو گئے ہیں کچھ یتیم ہیں کچھ بیوائیں ہیں جو سال ہا سال علی کی حکومت میں ان کو یتیمی کا احساس نہیں ہوا چونکہ ہر شب ان کے گھر کے اندر سامان پہنچاتا تھا غزا پہنچاتی تھی انہیں پکا کے دے دیا جاتا تھا بچوں کے سروں پہ نوازش کے ہاتھ پیرے جاتے تھے اور ان ویرانوں میں پڑھے ہوئے وہ بیمار جنہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا اور علی تنہا تیماردار تھے انیس کی شب سے منتظر بیٹھے ہیں یتیم بچے مہوں سے کہتے ہیں اماں وہ خیر خواہ آدمی وہ بڑا ہمدرد آدمی وہ بڑا نیک آدمی کدھر چلا گیا شاید ہمیں بھول تو نہیں گیا مائیں کہتی نہ بچوں وہ بھولنے والا نہیں ہو سکتا خدا خیر کرے کچھ حادثہ ضرور ہو گیا ورنہ ممگن نہیں وہ کبھی سردی میں نہیں رکا کبھی گرمی میں نہیں رکا کبھی بارش میں نہیں رکا کبھی آنڈی میں نہیں رکا اب دو دن سے نہیں آ رہا خدا خیر کرے ویرانے میں بیٹھا وہ نابی نام منتظر ہے ہر گزرنے والے سے پوچھتا ہے لوگو گزرنے والو میرا دوست نہیں دیکھا پوچھنے والے کہتے ہیں تیرا دوست کون ہے وہ کہتا ہے مجھے نام تو معلوم نہیں ہے لیکن جب وہ میرے قریب آتا تھا اس کے قدموں سے میرے دل کو ڈھارس ملتی تھی وہ اپنے ہاتھ سے میرے موں میں نوالے ڈالتا تھا وہ میرے سر پہ ہاتھ پھیرا کرتا تھا اور اس کے ساتھ جب نہ بیٹھتا تھا مجھے بیماری بھول چاہتی تھی دو دن سے نہیں آیا دو دن سے نہیں آیا اتنے میں کوفہ میں منادی ہوئی کوفہ والو خلیفہ مسلمین پہ ضربت چل گئی شمشیر میں بجی تلوار چل گئی اور طبیب نے دودھ دودھ کو علاج کے طور پہ تجویز کیا اور پامیر المومنین کے گھر کے سامنے وہی یتیم نہ جانے کہاں سے دودھ لے کر آئے وہی بیوائے ہیں وہی ویرانوں میں بیٹھے وہ مریض دودھ کے کاثے لیے در امیر المومنین پہ جمع ہو کر رو رو کر فریادیں کر کر کے کیا کہہ رہے ہیں یہ میرے حصے کا دودھ میرے مولا کو بلا دو شاید شفا مل جائے ابھی یتیم دودھ کے پیالے لے کے کھڑے ہیں کہ امام حسن مجتبہ در سے باہر آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں امیر المومنین مظلوم عالم جان رسول جان زہرہ زینب کا بابا حسین مظلوم کا بابا اس دنیا سے چلا گیا جب اندال اللہ سنا وہ دودھ رہت میں ڈال دیا فریادیں کرنے لگے سر پیٹنے لگے واہ علیہ واہ علیہ